اسلام علیکم سٹورنٹس ویلکم تو لیکچر نمبر فوٹی فور اپ ڈیٹا لوجک اینڈ ڈیزائن سی ایس 302 لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے ایف پی جائے ڈیوائسز کی ڈسکشن سٹارٹ کی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ ایف پی جائے ڈیوائسز کے اندر تین مین ایلیمنٹس ہوتے ہیں جس کے اندر ایک لوجک بلوک ہوتا ہے اس کے بعد رو اور کولم انٹرکنیکٹس ہوتے ہیں اور تھرڈ چیز انپوٹ آوٹپٹ موڈیول ہوتا ہے جس کو ایز انپوٹ پین یا پھر آوٹپٹ پین ہم کنفیگر کر سکتے ہیں تو اس میں سے جو لوجک بلوک تھا اس کی ڈیگرام یہاں پہ شو کی ہوئی ہے اس میں آپ سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں لکاپ ٹیبل ہے جس کے اندر کوئی نہ کوئی ڈیٹا آ رہا ہوگا اور اس کے اندر ایک کیری ان موجود ہے اور کیری آوٹ کا آپشن اس کے اندر موجود ہے کیونکہ لکاپ بلوک کو ہم کر سکتے ہیں ایز ایڈر تو اس پر اسے ایڈر کے اندر کیری ان بھی موجود ہوتا ہے کیری آوٹ بھی موجود ہوتا ہے لکاپ ٹیبل کی جو آوٹپٹ ہے وہ کیسکیڈ لوجک میں جائے گی اور کیسکیڈ لوجک کو ہم یوز کر سکتے ہیں دیفرنٹ لوجک بلوکس کو آپس میں کیسکیڈ کرنے کے لیے سب اس سے پیچھا کر کوئی بلوک اس کے ساتھ کیسکیڈ ہونا ہے تو وہ کیسکیڈ ان والی لائن پر اس کا سکنل آئے گا اور وہ اس کے اندر کیسکیڈ ہو جائے گا یا پھر اس بلوک کو ہم نے نیکس کسی بلوک کے ساتھ کیسکیڈ کرنا ہے تو وہ پھر کیسکیڈ آوٹ لائن کے تھوڑس کو ہم کیسکیڈ کر سکیں گے پھر اس کے بعد یہاں پہ دو پروگرام سیکٹ بلوکس ہیں تو جو بھی کیسکیڈ لوجک سے سکنل نکل رہا ہوگا وہ اس پرسٹ بلوک پہ بھی implement ہوگا اور سیکنڈ بلوک پہ بھی implement ہوگا تو اگر جس ہمیں کمبینیشنل آوٹ پوٹ ہوگی تو وہ ہم اس بلوک سے لے جنگے اور اگر ہمیں سکنشل آوٹ پوٹ ہوگی تو یہ سکنل پھر فلپ فلپ پہ اپلائے ہوگا اور فلپ فلپ کی جو آوٹ پوٹ ہے وہ ہمیں یہاں پہ ملے گی سکنشل آوٹ پوٹ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک میمری بھی یوز ہوتی ہے تو یہاں پہ فلپ فلپ ایس میمری یوز ہوگا اور اس کے ساتھ اگر یہاں پہ دیکھیں تو ایک اور بلوک موجود ہے جس کے اندر کلوک کلیر اور پری سیٹ کے سگنل موجود ہیں تو کلوک کا سگنل یہاں پہ فلپ فلپ پہ اپلائے ہو رہا ہے اوپر پری سیٹ کا سگنل اپلائے ہوگا اور نیچے کلیر کا سگنل اپلائے ہوگا تو یہ ایک کمپلیٹ لوجک بلوک کی ڈیگرام ہے اور اس طریقے کے ڈیفرنٹ لوجک بلوک ایف پی جے ڈیوائسز کے اندر موجود ہوتے ہیں جنہیں ہم آپس میں کنیک کر کے اور اس کی مزید پروگرامنگ کر سکتے ہیں اس کی پروگرامنگ بھی سیم اس طریقے سے ہوگی تو اس طریقے سے پی ایل ای یا پی آل دی ڈیوائسز کے ہم پروگرامنگ کر رہے تھے مطلب ایبل لینگویج کے سروع اس کو بھی ہم پروگرام کریں گے اس کے اندر پھر یہ جو لک اپ ٹیبل ہے اس کی مزید ڈیڈیل یہاں پہ بتائی ہوئی ہے لک اپ ٹیبل کے دروہ ہم کوئی بھی فنکشن ایپٹی میٹ کر سکتے ہیں اس طریقے سے اسے پہلے والے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم رام کو یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی فنکشن ایپٹی میٹ کرنے کے لیے تو اس اگزمپل کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ رام کے اڈریس کام یوز کا اڈریس ہے اس طریقے سے اگر ہمارے پاس کوئی فنکشن موجود ہے جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو اس کے اندر تین ویریابل یوز ہو رہے ہیں تو یہاں پہ ہم تین بٹ کا اڈریس جنرائیٹ کریں گے اور اس کے اگرس ہم یہاں پہ آوٹپٹ زیرو یا ون پیٹ کر دیں گے اس اگزمپل میں اگر آپ دیکھیں تو اے بار بی سی بار اے بی بار سی اور اے بی سی یہ ہمارے پاس آوٹپٹس ہیں تو اے بی سی مطلب جس جگہ پہ ان تینوں کی ویلیو ون 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 ہوگی وہاں پہ ہم ایک بان فیٹ کر دیں گے اے بی بار سی اس جگہ پہ ہم ایک بان فیٹ کر دیں گے اور جو اڈریس ہوگا اے بار بی سی بار اس کی ہم آوٹپٹ ون فیٹ کر دیں گے اور باقی تمام جگہ پہ زیرو ہو جائے گا تو اس طریقے سے ہم لک اپ ٹیبل کو امٹیمنٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ پھر ایک اور اگزمپل دی ہوئی ہے لک اپ ٹیبل کی اور اس اگزمپل میں فل ایڈر کا جو ٹیبل ہے وہ امٹیمنٹ کیا ہوا ہے تو اس کیس کے اندر ہمارے پاس تین انپوٹس ہوں گی مطلب نمبر اے نمبر بی اور اس کے ساتھ کیری ان والی انپوٹ اور یہاں پہ ہمارے پاس دو آوٹپٹ ہوں گی مطلب یہ جتنے بھی اڈریس ہوں گے ان اڈریس کے آگے ہیں ہم اپنی دو آوٹپٹ سیف کریں گے یہاں پہ ایکسپریشن لکھا ہوا ہے سم کا اور کیری آوٹ کا اس ایکسپریشن کو دیکھ کے ہم ڈیفرنٹ لوکیشنز پہ بان یا زیرو فیٹ کر لیں گے تو اس کے بعد جب کسی بھی اڈریس کو ہم ایکسیس کریں گے تو اس کے اگزمپل جو ہمارے پاس آوٹپٹ آ رہی ہوں گی وہ دو کولم میں ہوں گی اور اس کے ثروح ہم بتا سکیں گے کہ سم آوٹپٹ کیا ہوگی اور کیری آوٹ آوٹپٹ کیا ہوگی پھر اس کے بعد نیکس ٹاپک یہاں پہ سٹارٹ ہو رہا ہے اینالاگ تو ڈیجٹل کنورجن پرس لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری لائف کے اندر جتنی بھی کونٹریز ہوتی ہیں وہ نارملی اینالاگ ہی ہوتی ہیں اگر ہم موبائل پہ بات کر رہیں تو جو ہماری ساؤنڈ ہے وہ اینالاگ ہے وہ ساؤنڈ جب موبائل میں جائے گی تو وہاں پہ وہ ڈیجٹل سگنل میں کنورٹ ہوگی اس پہ پروسیسنگ ہوگی نکلے گا جو کہ نیکس پرسن تک پہن جائے گا یہاں اس کے علاوہ اور بھی کافی کونٹریز ہیں فر اگزامپل کوئی تیمٹریچر ہو تو وہ اینالاگ کونٹی ہوتا ہے لیکن اس کو ہم ڈیجٹل میٹر کے سرور اگر میر کرتے ہیں تو اس کو ہم ڈیجٹل سگنل میں کنورٹ کرتے ہیں اور اسی طریقے سے وولٹیز بغیرہ اور اس کے علاوہ بھی کافی اگزامپلز ہیں تو ہمیں کافی زیادہ ضرورت پڑتی ہے کہ ہم کسی انالاگ سگنل کو ڈیجٹل سگنل میں کنورٹ کریں اور اس کے بعد ڈیجٹل سگنل کو انالاگ سگنل میں کنورٹ کریں تو یہاں پہ پہلے یہ ڈسکس کیا ہوا ہے کہ کسی بھی انالاگ سگنل کو ڈیجٹل سگنل میں کنورٹ کرنا ہو تو وہ کس طریقے سے ہوگا کوئی بھی انالاگ سگنل جب ہم ڈیجٹل سگنل میں کنورٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کچھ سیمپلز لینے پڑتے ہیں انالوگ سگنل کے اور ان سیپلز کو کچھ ٹائم کے لیے ہولڈ رکھنا پڑتا ہے تاکہ وہ دیجٹال سگنل میں کنورٹ ہو جائیں تو یہاں پہ یہی ٹاپک ڈسکس کیا ہوا سیمپل اینڈ ہولڈ آپریشن تو اس کو ہم دیکھتے ہیں ڈائیگرام کے تھوڈ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک انالوگ سگنل موجود ہے تو اگر اس سگنل کے کہ میں ڈیفرنٹ انٹرولز پہ سیمپل لے لوں اور ان سیمپلز کو ایک ڈائریکٹ لائن کے ساتھ آپس میں کنیک کر دوں تو اس سے جو سگنل میرے پاس جنریٹ ہوگا وہ ایک ڈیجٹال سگنل جنریٹ ہوگا جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انالوگ سگنل کے ڈیفرنٹ پوائنٹس پہ سیمپل لیے گئے ہیں اور ان سیمپلز کو پھر آپس میں کنیک کیا گیا ہے تو ہمارے پاس ایک ڈیجٹال سگنل اس سے آ گیا ہے لیکن یہ چیز بھی کافی زیادہ اہم ہوتی ہے کہ ہم نے کتنے سیمپلز لینے اگر سیمپلز ہم کم کر دیں گے تو ہمارے پاس جو سگنل آئے گا وہ ایک ڈیفرنٹ سگنل نہیں ہوگا اس طریقے سے اگر نمبر آف سیمپلز ہم بہت زیادہ انکریز کر دیں گے تو ہمارے پاس جو سگنل ہے وہ تو آ جائے گا لیکن اس کے اندر بہت زیادہ انفرمیشن ہوگی اور اتنی زیادہ انفرمیشن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ سینڈ کرنا وہ کافی زیادہ مشروع کام ہو جاتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیکسٹ اگزیمپل میں وہی والا سگنل ہے لیکن اس کے اندر سے سیمپل بہت ریڈیوز کر دیا گیا ہے یہاں پہ سیمپل لیا گیا ہے فرس تھرڈ فائی مطلب جو ایون نمبر والے سیمپلز تھے ان کو ڈروپ کیا گیا ہے تو اس کے وجہ سے جو سیگنل یہاں پہ جنریٹ ہوا ہے یہ سیگنل کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہے اس پہلے والے سیگنل سے تو اگر ہم سیمپل ریڈیوز کرتے ہیں تو ہمارا سیگنل بلکل ہی تقریباً چینج ہو جاتا ہے تو اب یہ اہم چیز ہے کہ ہمیں کتنے سیمپلز لینے ہوتے ہیں ایک انالوگ سیگنل کو ڈیشٹال سیگنل میں کنورٹ کرنے کے لیے تو اس کے لیے ایک تھیورم ہے جس ہے نکویسٹ تھیورم یا پھر نکویسٹ ٹرائٹ ایریہ کہا جاتا ہے اس کے اکارڈنگ جو بھی ہمارا انالوگ سیگنل ہوگا اس کی جتنی بھی فریقنسی ہوگی ہمارے سیمپلز کی فریقنسی اس سے ڈبل ہونی چاہیے پر ایک جس سیگنل کو ہم کنورٹ کر رہے ہیں اس سیگنل کی فریقنسی فیفٹی ہے تو ہماری سیمپلنگ فریقنسی ہندرڈ ہرڈز ہونی چاہیے اور پھر جو بھی سیمپل ہم نے لیا اس کو ایک منیموم ٹائم کے لیے انالوگ ٹو ڈیشٹال کنورٹر پہ ہولڈ کرنا پڑتا ہے جس کو ہول ٹائم کہا جاتا ہے تو اس ٹرائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے ہم ایک انالوگ سیگنل اپلائے کریں گے سیمپل پہ اور اس کے ساتھ سیمپلنگ پلسز اپلائے کریں گے جو کہ انالوگ سیگنل کی فریقنسی سے ڈبل ہوں گی اور پھر یہ جو ہمارے پاس سیگنل آئے گا اس کو کچھ دیر کے لیے ہم ہولڈ رکھیں گے اور اس کے بعد ہمارا ڈیشٹال سیگنل جنریٹ ہو جائے گا پھر اس کے بعد نیکس ٹاپک یہاں پہ سٹارٹ ہو رہا ہے تو یہ جو پروسس ہے جس کے اندر کسی بھی انالوگ سیگنل کو ہم ڈیشٹال سیگنل میں کنورٹ کرتے ہیں یہ کہلاتا ہے اس کے اندر یہ چیز کا فضاء ہم پورٹنٹ ہوتی ہے جب کسی انالوگ سیگنل کو ہم ڈیشٹال سیگنل میں کنورٹ کر رہے ہیں تو اس وقت ہم کتنی بیٹس کو یوز کرتے ہیں یہاں پہ پھر ایک ایک اگزامپل ڈسکس کی ہوئی ہے ہمارے پاس ٹو ٹوانٹی والٹریز ہیں اور اس کو ہم نے ڈیشٹال سیگنل میں کنورٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہنوکہ جو بٹس ہم یوز کریں گے وہ ٹو بٹس یوز کریں گے اگرہ ہم ٹو بٹس use کر رہے ہیں تو اس کے اندر جو Zero zero ہے یہ Zero ало جس کو ریپریزانٹ کر دیں گا جو One One ہے یہ Schneeium والٹریز مagn plata جس کو ریپریزانٹ کرے گا فیس कے الابises ہمارے پاس دو نمبر باقی بچیں ہیں تو اس میں zero one dwaalٹیز کو ریپریزانٹ کر دیں گا اور 10 university کبھی ریپریزانٹ کرے گا keer гол reimburseま 왜 ہمارے پاس total four ہی کمبینیشنز ہیں تو اس سے ہم یہ چار نمبر ہی ریپریزنٹ کر سکتے ہیں لیکن اب کوئی ایسی انفرمیشن جو کہ ان بٹس ہم ریپریزنٹ نہیں کر سکتے اس کو ہم ٹھیک طریقے سے شو نہیں کروا سکیں گے فر اگر ہم نے شو کرنا ہے فیفٹین وولڈ کو تو وہ زیرو کے نزدیک ہے تو اسے ہم زیرو زیرو سے ہی ریپریزنٹ کر سکیں گے اس طریقے سے اگر ہم نے ون نائنٹی کو شو کرنا ہے تو ون نائنٹی کے لیے چونکہ کوئی سپیشل بٹس نہیں ہی ہمارے پاس لیکن ون نائنٹی ٹو ٹونٹی کے نزدیک ہے تو اسے ہم ون ون سے شو کریں گے تو اس طریقے سے جو ہمارے پاس سگنل آئے گا وہ کوئی اگزیکٹ سگنل یا اکوریٹ سگنل نہیں ہوگا تو اس طریقے سے اگر ہم نمبر آف بٹس انکریز کر کے تری کر دیں تو ہماری جو انفرمیشن ہے وہ کافی زیادہ اکوریٹ ہو جائے گی اور جتنی مزید بٹس کو ہم انکریز کریں گے اتنی ہی انفرمیشن مزید اکوریٹ ہوتی جائے گی یہ چیز یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک انالاوگ سگنل ہے جس کو کنورٹ کیا ہوئے ڈیجٹل سگنل میں اور اس کے اندر اگر نمبر آف بٹس ہم زیادہ یوز کر رہے ہیں تو تقریبا اکوریٹ سگنل یہاں پہ شو ہو رہا ہے لیکن اگر نمبر آف بٹس ہم کم کرنے مطلب صرف چار بٹس کے ساتھ اسے شو کریں تو یہ پھر اگزیکٹ سگنل شو نہیں ہوگا نیکس ٹاپک ہے پھر آپ پریشنل ایمپی فائر جسے انشار اوپ ایمپ کہا جاتا ہے اوپ ایمپ کو نارملی یوز کیا جاتا ہے انالاوگ ڈیجٹل کنورٹر کے اندر اس کی دو انپوٹس ہوتی ہیں ایک انپوٹ کو انورٹنگ انپوٹ کہا جاتا ہے اور دوسری انپوٹ کو نون انورٹنگ انپوٹ کہا جاتا ہے اور اس کی ایک آؤٹپوٹ ہوتی ہے اوپ ایمپ کا ہائی والٹیج گین ہوتا ہے ہائے انپوٹ ایمپیڈنس ہوتی ہے اور لو آؤٹپوٹ ایمپیڈنس ہوتی ہے اوپ ایمپ کو ہم ایس انورٹنگ ایمپی فائر بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر ایس کمپیٹر بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کے والٹیج گین کا فارمولا یہاں پہ دیا ہوا ہے وی آؤٹ ڈیوائیڈ بائی وی ان ایس ایکول ٹو مائنس آر ایف ڈیوائیڈ بائی آر آئے ہیں یہاں پہ اس کی ڈیاغرام شو کی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرس جو انپوٹ ہے وہ انورٹنگ انپوٹ ہے سیکنڈ جو انپوٹ ہے وہ نون انورٹنگ انپوٹ ہے اور اس کی ایک آؤٹپوٹ ہے اوپ ایمپ کو جب ہم نے ایس انورٹنگ اپی فائر استعمال کرنا ہوگا تو اس کی انورٹنگ انپوٹ کو ہم بھی آؤٹ آپ والٹیجز کے ساتھ کنیکت کر دیں گے اور یہاں پہ ایک ریجسٹر لگ جائے گا اور جو اس کی آؤٹپوٹ ہے اس کو بھی ہم لور ریجسٹر حرف اس کی انورٹنگ انپوٹ کے ساتھ کنیکت کر دیں گے اور اس طرح سے جب اس اوپ ایمپ کو ہم نے ایس کمپیرٹرsmithérioز کرنا ہوگا تو اس کے ہم انورٹنگ انپوٹ پہ بھی کچھ والٹیجز لاپلائے کریں گے اور نون انورٹنگ انپوٹ پدھ بھی کچھ والٹیجز اپلائے کریں گے لپے دونوں وولٹیجز لیول کو آپس میں کمپیر کرے گا اگر بی ون پہ وولٹیج لیول زیادہ ہوگا تو اس کے آوٹپوٹ پن ہو جائے گی ادھر وائز اس کے آوٹپوٹ زیرو رہے گی اس کے بعد یہاں پہ ڈسکس کیا ہوا ہے فلیش اینالاگ تو ڈیجیٹل کنورٹر یہ کنورٹر کافی زیادہ فاسٹ ہوتے ہیں لیکن تھوڑے سے کمپلیکس ہوتے ہیں اور کمپلیکس ہونے کی وجہ سے یہ تھوڑے سے کاسلی بھی ہوتے ہیں یہاں پہ اس کی ڈیگرام دی ہوئی ہے ڈیگرام میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر ہم اوپ ایم کمپیرٹر کو یوز کر رہے ہیں اپریشنل ایمپلی فائر کی ایک انپوٹ انپوٹ سگنل کے ساتھ کنیکٹ ہے جس کو ہم نے ڈیجیٹل سگنل میں کنورٹ کرنا ہے اور دوسری انپوٹ سیریز آف ریزیسٹر کے ساتھ کنیکٹ ہے ان سیریز آف ریزیسٹر پہ ٹاپ پہ پولیٹیو ریفرنس والٹیز پروائیڈ کیا ہوا ہے اور لاسٹ پلے ریزیسٹر کو گراؤنڈ کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے جتنے بھی والٹیز یہاں پہ اپلائی کیا جائیں گے وہ ان تمام ریزیسٹر پہ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے اگر یہاں پہ ایٹ والٹیز اپلائی کیا ہوا ہے اور ایٹ ہی ریزیسٹر ہیں تو فرسٹ ریزیسٹر کے بعد یہاں پہ والٹیز ہمارے پاس سیون ہوں گے اس کے بعد سکس اور اس طریقے سے آگے فائی فور ثری ٹو ون اور لاسٹ میں یہ بلکل زیرو ہو جائیں گے اور ہم یہاں پہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ جو انپوٹ سگنل آ رہا ہے وہ فائی والٹیزز کا آ رہا ہے یہاں پہ چونکہ فائی والٹیزز لیس ہوں گے سیون والٹیزز سے تو اس وجہ سے یہ آؤٹپوٹ ہمارے پاس زیرو ہوگی سیکنڈ کے اس پہ بھی اس لیگا پہ فائی والٹ ہیں جو کہ لیس ہیں سکس سے تو یہ آؤٹپوٹ بھی ہوگی یہاں پہ فائی وال ہو جائے گا فائی والٹ ہوں جائے گی اس طریقے سے فائی فور سے گریٹر ہے تو آؤٹپوٹ بان ہو جائے گی فائی سی گریٹر ہوگا تو یہاں پہ بھی آؤٹپوٹ بان فائی بان سے بھی گریٹر ہے تو ان تمام اوپ ایم کے آؤٹپوٹ بان ہو جائے گی اگر یہ والا سگنل دیکھیں تو یہ زیرو کے ساتھ ہے یہ جتنے بھی سگنلز ہیں یہ اپلائے ہوں گے انکوڈر پہ انکوڈر کو جب ہم انیبل کریں گے تو اس کے ہمارے پاس یہاں پہ ڈیجٹال آؤٹپوٹ جنریٹ ہو جائے گی تو اس پہ چونکہ ایٹ انپوٹس ہیں تو اس وجہ سے جو ہمارے پاس آؤٹپوٹ جنریٹ ہوگی وہ 3 بیٹ کا کوڈ ہوگا اس کے بعد یہاں پہ پھر دوسری ٹائپ کا انالاگ ٹو ڈیجٹال کنورٹر ڈسکس کیا ہوا ہے اس کنورٹر کو ڈوال سلو اے ڈی کنورٹر کہا جاتا ہے یہ کنورٹر فلیش کنورٹر کی نصبت تھوڑا سلو ہوتا ہے لیکن کوسٹ ایفیکٹیو ہوتا ہے اس کا اگر سرکیٹ ڈیگرام دیکھیں تو وہ یہاں پہ موجود ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو اپریشنل امپلی فائرز کو یوز کیا ہوا ہے اور اس سے پہلے ایک سوچ لگا ہوا ہے یہ سوچ پوزیٹیو والٹیز کے ساتھ کنیکٹ ہوگا اور جو بھی والٹیز ہوں گے وہ اس ریزیسٹر کے تھوڑ پر اپلائے ہوں گے اور اس اپریشنل امپلی فائر کی جو آؤٹپوٹ ہے وہ تھوڑا کپیسٹر یہاں پہ اس فیڈ بیک بھی یوز ہو رہی ہے جو بھی آؤٹپوٹ آئے گی اس کے تھوڑ کپیسٹر چارج ہوگا اور یہی آؤٹپوٹ نیکسٹ اپریشنل امپلی فائر پہ بھی اپلائے ہوگی جو کہ ایس کمپیرٹر یوز ہو رہا ہے اس کمپیرٹر کے آؤٹپوٹ پہ اپلائے ہوگی اور یہاں پہ اس کے ساتھ ایک بھی آ رہا ہے جب پہ اس کے آؤٹپوٹ پہ اپلائے ہوگی اور یہاں پہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ کاؤنٹ جنریٹ ہوں گے جو کہ میں سیو ہو جائیں گے جب یہ کاؤنٹر اپنے ٹرمینل کاؤنٹ پہ پہنچ جائے گا تو یہاں سے ایک سیگنل کنٹرول لوجک پہ جائے گا اور کنٹرول لوجک اس سوچ کو کنٹرول کر کے مائنس فولٹیز کے ساتھ کنٹ کر دے گا یہ ڈیاغرام چونکہ تھوڑی سے کمپلیکس ہے اس وجہ سے میں اسے بور ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کر رہا یہ نارملی پیپر کے اندر نہیں آتی تو اس ڈیاغرام کے ساتھ آج کا ہمارا لیکچر انڈ ہوتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ملیں گے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں تب تک اللہ حافظ